ہیلو فرانس میں پرتیوہ پھوپال سے آپ سب ہی کا مائی لیٹل ٹیریس میں بہت بہت سواگت ہے فرانس ابھی پلانس دیکھئے بہت ادھی خوش ہے اور آج چھے تاریخیں اکٹوبر کی اور سب ہی پلانس اچھے سے چل رہے ہیں تو آج ہم آپ سب سے بہت زیادہ خوبصورت گڑھل کا پلانس شیئر کر رہے ہیں ساتھ میں فول بھی دیکھئے اتنے زیادہ کھلے ہوئے فول ہیں اور ہر برانچ میں ہر برانچ میں اس کی کلیا بھری ہوئی ہے اور فلاورنگ بہت اچھی ہو رہی ہے ایک ایک برانچ میں دیکھئے کم سے کم آٹھ دس کلیا ہے ان میں اور دیکھئے یہ ایک برانچ میں دیکھئے اس طرح سے گچھے میں کتنی دھیرو دھیرو کلیا ہے تو یہ پلانٹ بلکل دیسی ویریٹی کا پلانٹ ہے اور بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے زمین میں لگائیں گے تو بہت بڑا سا ایک پلانٹ بن جاتا ہے تو چونکہ ہم سبھی بالکن یا ٹیریس میں گارڈنگ کرتے تو چھوٹا کانٹینر ہے لیکن یہ والا کانٹینر دیکھئے کاریباً 20 انچ کا ہوگا تھوڑا بڑا کانٹینر ہی رکھا ہے ہم نے اس میں اس پلانٹ کو لگایا ہے ریپورٹنگ کیا ہے تو دیکھیں کتنے اچھے سے ان میں فلاورنگ ہو رہی ہے تو ریپورٹنگ کے لیے پاٹنگ مکس بلکل ہلکی بھر بھری بنانی ہے اس میں ہم نے ایک حصہ مٹی ایک حصہ ریت ایک حصہ خات سبھی پاٹنگ مکس میں ڈالتے ہیں ساتھ میں سکھی پتیاں ڈالتے ہیں تو سکھی پتیاں اور سکھی پتیاں سب سے اچھا آپشن ہے گارڈن کی جتنی بھی سکھی پتیاں رہتی ہیں جو پودے سے گرتے ہم سبھی کو ڈال دیتے ہیں تو ہمارے پاس تھوڑا سا رائسسکوی تھا تو ہم نے رائسسکوی ڈال دیا سکھی پتیوں کے ساتھ اور بس وہی مٹی ریت خات اور تھوڑا سا نیم کی کھلی آٹ کیا ہے تو بہت اچھا پوٹی مکس بن گیا ایک دم بھور بھوری پوشک تطو سے بھرپور بس تو پلانٹ کو یہ ہی چاہیے اس طرح سے پوٹی مکس چاہیے ایک دم ویلڈن پوٹی مکس ہو تو پلانٹ بہت خوش رہتا ہے بہت اچھی پلاورنگ ہوتی ہے اور ساتھ میں حویسکس کو تو بہت اچھی دھوپ چاہیے تو تین سے چائر گھنٹی کی دھوپ ہو تو بہت اچھا ہے اور اس سے ادھک دھوپ ہو تو اور بھی اچھا ہے اور مٹی ہمیشہ گلی رکھیں کیونکہ ایک بار اگر مٹی سوک جاتی ہے تو پلانٹ تھوڑا سا پریشان سا ہو جاتا ہے پھر ہم پانی ڈالتے تو پلانٹ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پھر مٹی سوک جائے تو بار بار ایسا ہونے سے پلانٹ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے تو اس میں فلاورنگ بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتی فول کا سائز بھی چھوٹا رہتا ہے تو اس لئے ہمیشہ پانی کا خیال رکھنا ہے کہ مٹی ہمیشہ گلی رہے تین سے چار گھنٹے اور اس سے ادھک دھوپ ملے بس اور خاد میں فرینڈ گوبر کی خاد جس طرح سے ہم دیتے ہیں گوبر کی خاد اور اس میں تھوڑا سا نیم کی خلیب ایٹ کر کے ہر مہنے تھوڑا تھوڑا ایک مٹھی چاہے تو لیکوٹ فارم میں دے سکتے ہیں یا پھر سکھی خاد دے سکتے ہیں لیکن گوبر کی خاد اچھی فولی ڈیکمپوز ہونی چھئے کیونکہ اگر اچھی گوبر کی خاد نہ ہو تو پھر پلان کو نقصان ہوتا ہے اور اگر گوبر کی خاد اچھی نہ ملو تو برمی کمپوز کا یوز کرے تو وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو بس ہی خاد ہی کافی ہے بہت زیادہ دوسرے خاد دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے بھی جیچ میں آپ چاہے تو تو بنانا پیل جو ہوتا ہے اس کو مطلب کلے کے چھلکوں کو پانی میں بھگا کے اس کا پانی دیں گے تو چار پانچ گھنٹے بھگا کے اس کا پانی دے تو ڈائریکٹ دے سکتے ہیں یا پھر ایک سے دو دن تک پانی میں بھگا کے اس پانی کو دے تو کم سے کم پاچھے گھنا پانی ایٹ کر کے پندرہ دن میں ایک بار دے سکتے ہیں تو حویسکس کو بہت پسند آتا ہے کیونکہ اس میں آئرن کے ساتھ ساتھ بہت ادھک ماطرہ میں پوٹیشیم ہوتا ہے تو بس ہی ہی اس پلانٹ کے کیار ہے تو آپ دیکھئے گا کہ کتنے زیادہ اس میں فول مطلب کلیا دیکھیں ایک دم بھرمارے کلیوں کی دیکھیں ہر برانچ میں ایسے گچھوں میں کلی آئی ہوئی ہے ایک ایک گچھے میں کم سے کم سات اٹھ ہے تو ہم میٹک سے شاید دکھانی پاری ہے لیکن ہر پلانٹ میں پورے گچھوں گچھوں میں بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے اس چیلی ہبیسکس میں تو اس پلانٹ کو ضرور شامل کریں فرینڈ ایک تو بہت الگ ویرائٹی کا بھی لگتا ہے اور بہت زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے اور دیکھ وال تو بلکل ہی کم ہے بس دھوپ اچھی ہو تھوڑا سا گلی مٹی ہو اور خات کا دھیان رکھیں مہینے مہینے میں تھوڑا کھات دے بس اور کٹنگ تو بلکل آسانی سے لگ جاتی ہے آپ چاہے تو اتنی سی بھی کٹنگ لیں گے لگائیں گے چاہے تو صرف میرے ریت میں یا مٹی ریت کے مشرن میں یا کوکو پیٹ میں بھی لگائے تو بھی اچھے سے لگ جائے گا تو دیکھئے فرینڈ ہم نے چھوٹا سا کٹنگ یہ لگایا ہے دیکھئے ایک دم چھوٹا سا دیکھئے اس میں بھی دیکھئے کلیا آ رہی ہے دیکھئے ایک دم چھوٹا سا کٹنگ اسی میں ہم نے لگایا تھا کیونکہ یہ کٹنگ ٹوٹ گیا تھا تو ہم نے اسی میں دوا دیا تو دیکھئے ایک دم چل گیا ہے اور اس میں دیکھئے کافی ساری بٹس آئی ہوئی ہے تو ابھی بھی سمائے ہیں اکٹوبر کا مہینہ بہت اچھا ہے ہر کٹنگ کے لیے خاص کر کے ہبسکس اور دوسرے پلانس کی کٹنگ بہت اچھے لگ جاتی ہے سردیوں والے پلانس کی کٹنگ بھی لگ جائے گی گیندہ گلاب اور کرزم تھمم کی دہلیا کی کٹنگ بھی بہت اچھے سے لگ جاتی ہے تو بلکل لگائے اور شو پلانس کی کٹنگ تو لگتے اچھے سے ہے تو بلکل کٹنگ لگائے اور ادھک سادھک پلانس بنائے تو اگر آپ سبھی کوئی ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر کیجئے اور آپ ہمارے نیو فرین ہیں تو سسکرائب بھی کیجئے گا پھر ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ہیپی گارڈنگ